بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن مسنہ علی جدی و علی السلام یہ باستی ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بارہ اولادیں عطا فرمائے چھے بیٹے عطا فرمائے محمد بن حسن مسنہ عبداللہ بن حسن مسنہ حسن بن حسن مسنہ ابراہیم بن حسن مسنہ جعفر بن حسن مسنہ اور دعود بن حسن مسنہ یہ چھے بیٹے تھے اور آپ کی چھے ہی بیٹیاں تھی حضرت زینب بنت حسن مسنہ حضرت امہ کلسوم بن حسن مسنہ یہ ایک بیوی سے تھی اور چار بیٹیاں دوسری زوجہ سے تھی جن کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت حسن مسنہ حضرت ملیکہ بنت حسن مسنہ حضرت ام القاسم بنت حسن مسنہ اور حضرت امہ کلسوم بنت حسن مسنہ ان میں آپ کے چھے بیٹوں میں سے دو جو شہزادیں ہیں سب سے زیادہ شورت حضرت عبداللہ محض کو ملے دو وجہ سے ایک تو ان کے آگے جو بیٹے ہیں محمد بن عبداللہ محض جو مشہور ہیں نفس زکیہ سے ان کو بھی شہرت ملی تو حضرت عبداللہ محض کو محض اس لیے کہتے تھے وہ حسین اتنے تھے محض کہتے ہیں صرف کہ ان کے اوپر بس ان سے آگے بے بس اب آپ دیکھیں مدینے میں کوئی بندہ ہو مدینے میں قریش والی بھی رہ رہے ہیں دیگر لوگ بھی رہ رہے ہیں وہاں کہا جا کہ بس ان جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کتنے حسین ہوں گے اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا وقار عطا فرمایا پھر وہی بات حضور فخر عالم کی وہ حدیث کہ جب حضرت علی المرتضی آپ کی مجلس میں آئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے تھے اور قائدر بیٹھ جائیے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا وقار والا ہی وقار کا خیال کرتا ہے وہ چیز حضرت عبداللہ محض کی ہستی میں بھی نظر آتی ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں آپ گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ محض سے کہا حضور والا میرے پاس نہ آیا کریں مجھے یا رکا لکھا کریں یا مجھے اپنے پاس بلایا کریں مجھے شرم آتی ہے کہ خانوادہ رسول کا شہزادہ حاجت لے کے میرے دربار میں آئے اور پھر شبحان اللہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ محض جو ہے وہ تشریف لائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں تو آپ نے مجلس ہی برخواست کر دی مجلس برخواست کی تو اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک نوجوان کے لیے آپ نے مجلس برخواست کر دی کہا میں نے حضور جان رحمت کا یہ فرمان سنا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جب فاطمہ کو خوشی جس نے پہنچائی اس نے مجھے خوشی پہنچائی کہا میں عالم تصور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر حضرت عبی بی فاطمہ اس منظر کو دیکھتی تو وہ ضرور خوش ہوتی ایک دفعہ اسی طرح اپنے پاس تخت پہ بٹھا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ محض کے پیٹ میں اس طرح انگلی لگائی یعنی بے تکلفی کا اظہار کیا تو کسی نے کہا آپ بادشاہ وقت ہیں امیر المومنین ہیں اور آپ اس طرح بے تکلف ہو رہے ہیں کہا میں اپنایت اختیار کر رہا ہوں شفاعت رسول کے لیے میں حضر کوسر پر اس اپنایت کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور اسی طرح حضرت عبداللہ محض کے شہزادے حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے وہ کردار ادا کیا کہ آج اگر امت مسلمہ اس کو پڑھ لے تو کبھی باطل کے پیچھے کھڑی نہ ہو اگر کھڑی ہوگی تو حق کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ بارہ افراد اس دور میں منصور عباسی حکمران نے جیل کے اندر ڈالے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پوتوں کو پڑ پوتوں کو جیل میں ڈلوایا لیکن باطل کو اختیار نہیں کیا انہوں نے کہا موت تو قبول کر لیں گے حق سے پیچھے ناتیں گے یہی حسینیت ہے اور یہی دین ہے یہی تسلسل ہے یہی وقت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامات تو عبد الملک کے تھے نا لیکن جب وہ خلافت ٹیک اپ کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارس کیا تھا کہ کل بروز مرشر جو ہے ہمیں فراموش مت کیجئے گا اپنی شفاعت سے تو جن کو اللہ تعالیٰ دے دینا اہل بیت کی محبت جانتے ہیں کہ انہی کی جوتیاں سیدھی کر کے آگے بڑھنا ہے اور آپ یہ دیکھیں ناظرین میں آپ کو کمال بات بتلا ہوں اور ظاہر ہے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ فیضان منتقل کیسے ہو آپ دیکھیں کراچی والے صاحب اگر سن رہے ہوں مجھے درہا غور کیجئے گا کہ مولا کائنات مولا علی کلمہ علیہ و جل کریم امام حسن پاک علیہ السلام امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام اور ان کے بعد جو اولاد پاک ہیں وہ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ عنہ ان کے بعد جو اولاد پاک ہیں وہ نفس زکیر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد جو اولاد پاک ہیں وہ حضرت عبداللہ عشتر رضی اللہ عنہ جنہیں ہم عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں جو شہنشاہ ہیں کراچی کے یعنی اہلِ بیعت کا فیضان جو ہے منتقل کراچی والوں کو پر کراچی